بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل مائی کریشن دوستو آج میں آپ کو بہت پیاری سی فروک بنا کر دکھاؤں گی جس کے لیے میں نے لیس لیے اور یہ فلاور ہیں اور یہ کین کین کی میں نے سٹریپ کٹنگ کر لیے اور یہ شرٹ سے بچا ہوا فینسی فیبرک ہے نیٹ پر یہ مروڈ ریئر بہت خوبصورت یوک بنے گی شرٹ سے بچا ہوا فیبرک سے آپ ضرور اپنی بیبی کی فروک کی یوک بنائیں اور یہ سیمپل نیٹ ہے اور یہ لائننگ اس سیمپل نیٹ سے میں لوں گی فور فولڈ کیا ہوا ہے میں نے فور بلکل چکو رومات ایکسٹرو فیبرک کو کٹ کر دیتی ہوں ایکسٹرو فیبرک کو کٹ کر دیتی ہوں سائیڈ سے بھی کٹنگ کر رہی ہوں تاکہ یہ چاروں پیس الگ الگ ہو جائیں یہ مکمل چار پیس الگ ہو گئے ہیں ابھی دیکھیں مان ٹو یہ ٹو پیس میں بلکل الگ کر رہی ہوں اور ٹو پیس بلکل الگ ان کو فورڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ٹو پیس اور ان کو بھی میں نے فورڈ فورڈ کر لیا اس طریقے سے یہ بلکل چکو رومال بن گئے ہیں ہوا ایک ھوپر کی ساڑ سے نشان لگاؤں گی میں ون انچ کا لگاؤں گے یہ ٹویل انچ کی میں لیندھ اور ویرد لے رہی ہوں ٹویل انچ کی لیندھ ویرد ٹویل انچ یہ ڈبل فولڈ ہے فور فولڈ کیا ہوا ہے اوپر کا نشان لگاؤں گے ون انچ پر ون انچ پر اوپر کا نشان لگا رہی ہوں اسی طریقے سے دوسری گھگری پر بھی جو میں نے فور فولڈ کی ہوئی ہے اس پر بھی ون انچ کا نشان لگا رہی ہوں اوپر کی سائٹ سے میں دیکھیں ون انچ اب اسے میں کٹ کر دیتی ہوں اس سائٹ سے بھی یہ دیکھیں بلکل رانچویب کے دو پیس میں نے اس میں سے نکالے اور اسی طریقے سے اسے بھی کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور اب اسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ درمیان سے کٹ ہوں گئی اب میں آپ کو ترچھا کٹ کر دکھاؤں گی اب یہ فرنٹ اور بیک کی گھگری بن گئی یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے یہ دوسری گھگری کو بھی میں ایسے ہی ترچھا کٹ کروں گی یہ دیکھیں اسے بھی میں نے اسی طریقے سے ترچھا کٹ کر دیا یہ دیکھیں اس سائیڈ سے سٹیچنگ ہوگی اس سائیڈ سے سٹیچنگ ہوگی اور اسی طریقے سے اس کی بھی دونوں سائیڈوں سے سٹیچنگ ہو جائے گی یہ ڈبل رومال والی فروگ یعنی چکور رومال والی فروگ بنے گی اور یہ بھگری بہت خوبصورت لگے گی اس سے شیپ بھی فروگ بہت پیاری لگے گی بڑے پیارے پیارے سے فروگوں کی ڈیزائن آپ کو ضرور پسند آئیں گے آپ ضرور ٹرائی کریں اب میں نے اس کے اندر کی لائننگ کی جو کٹنگ کرنی ہے وہ بالکل راؤنڈ شیپ کی کٹنگ کرنی ہے یہ پیٹی کی فٹنگ ہے آپ پیٹی کی فٹنگ کم زیادہ اپنی بیش کی صحت کے حساب سے کر سکتی ہیں کیونکہ یہ میں نے ون انچ point scale اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اوپر سے تھوڑا سا کھولا ورد میں آپ یہ پہدہ چھے O اپنی بیش کی صحت کے حساب سے یہ نورمل بی بی کے لیے 1 انچ میں نے کٹ کیا تھا اوپر سے اور یہ میں لائننگ کی کٹنگ کروں گی اس پہ نشان لگاؤں گی 19 انچ پر میں نشان لگاؤں گی اوپر کی سائیڈ لگاؤں گی 3 انچ پر اب اسے کٹنگ کر رہی ہوں ایکسٹرہ فیبرک بلکل یہ بلکل ڈراؤن شیپ کی گھگری بن گئی امریلا گھگری یہ کم عرض کا فیبرک ہے اس لئے اس کے سائیڈ میں سٹیچنگ ہوگی اگر بڑا عرض ہوتا ہے تو اس کے سائیڈ میں سٹیچنگ نہیں ہوتی وہ ایک راؤن شیپ کا پیس کٹنگ ہو جاتا امریلا لیکن اس کے سائیڈوں میں سٹیچنگ ہو جائے گی دیکھیں اس طریقے سے کیونکہ یہ کم عرض کا فیبرک تھا اس لئے یہ دونوں سائیڈ پر سٹیچنگ ہوگی یہ ڈبل ڈی سمجھیں کٹنگ ہوئی ہے راؤنڈ شیئر میک نہیں ہے یہ فرنڈ اور بیک اس کے الگ الگ ہیں یہ دیکھیں آپ ٹو رومال فرن اور ٹو بیک پر لگائیں اور اس سے گھبری کی شیئر بہت خوبصورت بنائیں اور یہ میں لیس لگاؤں گی گھیر میں جو لائننگ ہے لائننگ کے گھیر میں میں یہ لیس لگاؤں گی یہ میں کین کین لگاؤں گی اندر کی سائیڈ اوپر یہ لیس لگاؤں گی اندر کی سائیڈ کین کین لگاؤں گی اور یہ کین کین سے فرنڈ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کی شیئر بہت اچھی لگے گی آپ کسی بھی فرنڈ کے اندر کی سائیڈ لائننگ میں کین کین لگا کے فرنڈ کو خوبصورت بنا سکتی ہیں سٹائلیش میں نہ سکتی ہیں جس سے ایف راپ بہت ہی خوبصورت لگیں گے اب میں آپ کو پیٹی کی کٹین کر کر دکھاؤں گی یہ فینسی فیبریک ہے نیٹ فیبریک ہے مرورڈیٹ اور بہت پیارا سائے شرٹ سے بچاوا فیبریک ہے لیندھ لوں گی نائن انچ ویرت لوں گی فورٹین انچ یہ میں فرنٹ پیس لے رہی ہوں فرنٹ اور بیک پیس لوں گی ون انچ ایکسٹرا آپ بیک پیس پر بٹن پٹی بھی بنا سکتی ہیں زیب بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں زیب لگاؤں گی ایکسٹرا فیبریک الگ کیا ہی بیک پیس بنایا اس کو درمیان سے بھی کٹ کر دیتی ہوں شولڈر کا نشان لگاؤں گی فائف انچ پر اور آر مول کا نشان لگاؤں گی فور انچ پر نیک لائن کا نشان لگاؤں گی ٹو انچ بیرت اور ٹو انچی لیندھ لوں گی راؤنڈ شیئے میں نیک کی کٹنگ کروں گی راؤنڈ شیئے میں نیک لائن کا نشان لگاؤں گی یہ سائٹ سے بھی ہلکی سی ٹریم کروں گی یہ نیک لائن کی بھی کٹنگ کر دی اور اب بیک پیس کی کٹنگ کروں گی جو تقریباً ون انچ کے قریب ہوگی یہ درمیان کا نشان لگایا اور بیک پیس کی جو نیک کی کٹنگ کروں گی ون انچ کے قریب یہ دیکھیں ون انچ کے قریب میں نے بیک پیس کی کٹنگ کی اب سیم اسی طریقے سے میں اس کی لائننگ کی کٹنگ کروں گی یہ فرنگ پیس اور یہ بیک یہ دیکھیں گھگری کے ساتھ اسے اٹیچ کر کر یہ بہت ہی خوبصور پروک لگے گی اور اس کے اوپر میں یہ فلاور لگاؤں گی جسے ہی مزید اور خوبصورت لگ رہا ہے یقیناً آپ کو پسند آیا اور آپ ضرور ایسی فروک بنائیں اور اپنے کمانڈز میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو فروک کیسی لگی یہ بچیوے فیبرک سے شرٹ کے بچیوے فیبرک سے ہیوک بنا گیا جو کہ بہت آسانی سے اور بہت پیاری پیاری شرٹ کے بچیوے فیبرک سے آپ فروکیں بنا سکتی ہیں یوگ بنا سکتی ہیں سیمپل فیبرک لگا کر اب میں یہ لائننگ کے کٹنگ کروں گی سیم اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ لائننگ کی کٹنگ سیم اسی طریقے سے کی ہے جیسا کہ میں نے یہ اوپر کی یوگ کی کٹنگ کی تھی سیم اسی طریقے سے ایسے یہ گم سلائی میں اس چیچ ہوگی اس کی اور یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا فروک کی سٹیچنگ مکمل ہو گئی اور یہ فروک بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو یقینا پسند آئے گا یہ رومال والی فروک فور رومال اور انہیں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بنایا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں بہت پیاری سی فروک ہے اور بہت خوبصورت لگ رہے گے آپ کو بھی یقینا پسند آئے گی آپ اسی طریقے سے میری ویڈیوز کو دیکھتی رہیں پسند کرتی رہیں لائک کرتی رہیں شیئر کرتی رہیں دوستوں میں فیملی میں اپنا اپنے دوستوں کا فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر ہو سکے تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھنا اور ہماری ویڈیوز کو اسی طریقے سے دیکھتی رہیں اور ایک نیو ویڈیو کی ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو سو مچ موسیقی موسیقی